برسر اقتدار تحریک انصاف کے خلاف فورن فرنڈنگ کیس میں نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے کیونکہ پیٹیشنر اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے خلاف توہین کی درخواست دائر کر دی ہے اس سے قبل الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم پر اس کیس میں تاخیری حربیں استعمال کرنے اور استحصال کا الزام لگایا تھا تحریک انصاف کے خلاف فورن فرنڈنگ کیس کا معاملہ حل ہونے کی وجہے مزید الہتا جا رہا ہے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے جانب سے الیکشن کمیشن پر بیجا الزامات اور کیس کو لٹکانے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کرنے کی وجہ سے لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تحریک انصاف کی جانب سے کیس کو لٹکائے جانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور فارنڈ فنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے خلاف توہین کی درخواست بھی دائر کر دی ہے واضح رہے ہیں کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نے تاخیری حربیں استعمال کرتے ہوئے کبھی سیکروٹنی کمیٹی پر اعتراض کیا تو کبھی اس کے فیصلوں کے خلاف واک اوٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف توہین کی درخواست دائر کر دی گئی ہے مذکورہ پیٹیشن غیر ملکی فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے اپنے وکیل کے ذریعے دائر کیا ہے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تھا جس میں سیکروٹنی کمیٹی کو کارروائی خفیہ رکھنے اور درخواست گزار کو کمیٹی جلاس میں شریک ہونے سے روکنے کی درخواستوں کو مسلط کر دیا گیا تھا انہیں حق حاصل نہیں کہ وہ ریاست کے خلاف کسی سیاسی جماعت کی نمائنگی کریں اسی حکم نامی میں مزید کہا گیا کہ تحریک انصاف کے وکیل کو سیاسی جماعت کی بجائے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور انہیں چاہیے کہ ڈیپٹی ٹارننگ جنرل تعینات ہونے کے بعد سیاسی جماعت کے مفاد پر ریاست کے مفاد کو ترجیح لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر ملکی فنڈنگ کے اس دراصل قانونی عمل کے استحصال کی بدترین تاریخی مثال ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کو سکروٹنگ کمیٹی کے عمل میں تخیر کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائد درخواست میں پی ٹی آئی کے طرز عمل کا جائزہ لینے اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف توہین کی کارروائی کا آغاز کرنے کی استعداد کی گئی اس سے قبل الیکشن کمیشن کی توہین پر وزیراعظم عمران خان سے معافی مانگنے کی روشنی میں مناسب حکم دینے کی درخواست بھی کھی جا چکی ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے مرکزی وقیل سکلین ہیدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے فارن فنڈنگ کیس سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے سکلین ہیدر نے الیکشن کمیشن کی جانب سے دیئے گئے حکم کو غلط قرار دیتے ہوئے تحفظات کے اظہار بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ مجرس ساتھ افسوس ہے کہ نہ تو کوئی نوٹس جاری ہوا اور نہ ہی سمات کا موقع میرا ہم الیکشن کمیشن کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں